بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں اکم ازوان محمد علی انجو سیاہوں کی وادی سکردو ان دنوں لوڈ شیڈنگ کی ذت میں ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں خودشتہ چند ماہ سے سکردو کی عوام چیخ رہی ہے کہ بجلی دو بجلی دو لیکن بجلی ہے نہیں تو کہاں سے ملے گی اگر ہم شہر کی ضرورت کی بات کریں تو پینتیس میگا وارٹ بجلی اس وقت زلہ سکردو کو درکار ہے اور اس وقت اگر ہم پیداوار کی بات کریں تو مجموعی طور پر دس میگا وارٹ کے قریب بجلی جنریٹ کی جا رہی ہے اور جنریریشن کا دورانیاں صرف چند گھنٹوں پر مستمل ہے اگر ہم بات کریں شہر سکردو کی تو سیاہوں کی وادی کہا جاتا ہے اور دیگر مختلف عضلات سے لوگ بھی یہاں پر قیام پذیر ہیں بجلی کی ضرورت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس وقت میں مرکزی گریڈ سٹیشن وابڑا گریڈ سٹیشن ہووجود ہوں اور یہاں سے بجلی تقسیم کی جاتی ہے اسی حوالے سے ہماری بات ہوئی ایکسن برکیات قدیر صاحب سے ان سے ہم نے کچھ تفصیلات لی ہیں وہ تفصیلات آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اس کے بعد ہم مختلف علاقوں کی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہیں اس وقت شہر کے اندر دو میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے کھرمنگ سے اور سرمک سے اور اس بجلی کا دورانیا جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں پر محیط ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو میگا وارٹ بجلی جو ہے شہر کو فرام کی جاتی ہے جبکہ ست پارہ ڈیم سے تین اشاریہ پانچ میگا وارٹ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے اور اس جنریشن کا دورانیا پانچ گھنٹوں پر محیط ہے تھرمل سے بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور چونکہ شہر کی ضرورت کو پورا کرنا مقصود تھا تھرمل سے تقریباً پانچ میگا وارٹ بجلی جنریٹ کی جا رہی ہے اور حکام نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق یہ جنریشن بھی پانچ گھنٹوں پر محیط ہے یوں سکردو شہر کے اندر ٹوٹل یارہ میگا وارٹ بجلی آ رہی ہے لیکن جنریشن کا دورانیا چوبیس گھنٹوں پر محیط نہیں ہے صرف پانچ گھنٹوں کے لئے یہ جنریشن ہے سوائے دو میگا وارٹ کے جو خرمنگ اور سیرمک سے آ رہی ہے اگر ہم شہر کی کل ضرورت کی بات کریں تو تقریباً پینتیس میگا وارٹ بجلی ذلہ سکردو کو درکار ہے اور اس وقت سسٹم میں چوبیس گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں چند گھنٹوں کے لئے صرف دس میگا وارٹ بجلی آ رہی ہے اور شورٹ کال جو ہے وہ پچیس میگا وارٹ پر مشتمل ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچیس میگا وارٹ کا شورٹ کال برہابر کرنا اسے پورا کرنا کتنا مشکل کام ہے اگر ہم شہر کے مختلف علاقوں کے بات کریں تو چونکہ آپ کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کچھ علاقوں میں شہر کے ہم بات کر رہے ہیں کچھ علاقوں میں صرف ایک گھنٹے کے لئے بجلی آتی ہے کچھ علاقوں میں صرف دو گھنٹوں کے لئے بجلی آتی ہے کچھ علاقوں میں چار سے پانچ گھنٹوں کے لئے بجلی آتی ہے شہر کے اندر بجلی کی تقسیم کا فارمولا جو ہے کچھ یوں ہے کچھ علاقوں میں ابھی باہر جب میں پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو ایک خاجی صاحب نے مذہب بتایا کہ ان کے پاس صرف ایک گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے آپ فیڈ بیک لازمی طور پر دیں مختلف علاقوں کی مختلف صورتحال ہے اب بجلی کے اس شارٹ فال کو کیسے پورا کیا جائے یہ ایک اہم نقطہ ہے یہ ایک اہم سوال ہے جس پر یقیناً عوام نے بھی سوچنا ہے عوامی نمائندو نے بہت زیادہ سوچنا ہے یہ ان کا کام ہے شگر فنگ پاور پروجیکٹ پر کام کے حوالے سے ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں خبریں بھی آتی رہی ہیں اطلاعات بھی آتی رہی ہیں گواڑی پاور پروجیکٹ کے حوالے سے یقیناً بلند و بانگ دعوے ہوئے ہیں اسی طرح ہر پو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں جب تک ان پروجیکٹ پر کام شروع نہیں ہوگا تب تک بجلی کا شارٹ پال کم نہیں ہو سکتا یقیناً مستقل بنیادوں پر کوئی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس وقت سسٹم میں جتنی بجلی ہے اس کی تقسیم تو یقیناً ہو رہی ہے لیکن جو شارٹ پال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے توانائی کے متبادل منصوبوں پر بھی یہاں پر کام ہوتا نظر نہیں آ رہا گو کی ہمارے ہاں جو سورج کی تپش ہے وہ بھی اچھی ہے روشنی بھی اچھی ہے سولر پینلز بھی لگائے جا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بجلی کے سرطحال سے آجید آ کر سولر پینل بھی لگائے ہیں لیکن سولر پینل اگر میگا کسی پروجیکٹ کے تحت لگائے جائیں تو عام سارف بھی اس سے یقیناً مستفید ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ کافی مہنگی بجلی ہے اس کی انسٹالیشن کافی مہنگی ہے اس کے بعد آپ کو بجلی پر اوپر ملتی رہتی ہے لیکن انسٹالیشن کے لیے یقیناً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے کافی عرصہ قبل ہم نے سنا تھا کہ آسان کرزے بھی دیے جائیں گے سولر پینلز کی خریداری کے لیے لیکن اس حوالے سے بھی تاحال کوئی اقدام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور ہمارے ہاں پانی کے سب سے بڑے ذرائع ہیں بڑے وسائل ہیں ساتھ پارہ ڈیم کے علاوہ بھی دریائے سن پر بھی مختلف پاور پروجیکٹس لگائے جا سکتے ہیں رنہ فریور پروجیکٹس نے کہا جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی یقیناً عوام کچھ نہیں کر سکتے عوامی نمائندو کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس وقت سہر شکردو کیا ہم بات کریں تو شہر شکردو میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے اور بجلی کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے کئی بار اقدامات اٹھانے کی کوشش بھی جا چکی ہے لیکن جب پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جب سسٹم میں بجلی نہیں ہے تو کہاں سے بجلی تقسیم ہوگی اس وقت ضرورت یہ سمر کی ہے کہ تمام علاقوں سے جتنی بھی بجلی آ رہی ہے یہاں پر ایک بات نے آپ کو بتانا بھول گیا رندو سے بھی ایک میگوارٹ بجلی لائی جا رہی ہے جن جن علاقوں سے اس تک بجلی لائی جا رہی ہے یہاں پر ایک دسٹک گریٹ سٹیشن لازمی طرح ہونا چاہیے پوری دسٹک کی بجلی ایک جگہ پر لازمی طرح اکھٹی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی تقسیم کا فارمولا جو ہے وہ منصفانہ ہونا چاہیے آپ بھی کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹوں کے لیے بجلی آتی ہے صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس وقت بھی بجلی کی صورتحال جو کی توں ہے سردیوں میں بھی یقیناً آپ نے لوٹ شیڈنگ کا عذاب ساہا ہے اور اب سردیاں گزر چکی ہیں دوب کی تپیش بڑھتی جا رہی ہے سیاتی اسیزم بھی کھل چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ بدستور برقرار ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ ختم ہو لیکن دعاوں کے ساتھ یقین اقدامات بھی بہت ضروری ہیں وہ صوبائی وزیر ورکیات سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ ہو نہیں پایا یقین ان کے پاس کوئی فارمولا ہوگا اس سال روان یا پھر آئندہ آنے والے سالوں میں اس کی جنریشن کو کیسے بڑھایا جائے اور اس حقیقت کو سب سے اہم بات ہے بجلی کی جنریشن کو بڑھانا ہے اور بجلی کی جنریشن کو بڑھانے کے لیے حکومت کو فوری اور ہنگاوی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہرپو پاور پروجیکٹ گواری پاور پروجیکٹ اور شگر فنگ پاور پروجیکٹ پر ہنگاوی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہر میں بجلی کے جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے اپنے محضبان محمد علی انجم اور قاسم بٹ کو اجرد دیجئے اللہ حافظ و ناصر